بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تلاف تب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تلاف تب کو کامیاب کرے سب سے پہلے تو انتہائی معذرت کہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں گیس جو ہے سوشالوجی کے عمرانی آتی ہے وہ لیٹ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں مارننگ کا آپ لوگ کے ساتھ پیپر جب شیئر کیا تھا تو اس کے بعد میں گھر سے باہر تھا گھر نہیں تھا اور ابھی میں آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے تو آ کے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ پیپر نکال لیں دوزار تیس کا پیپر یہاں پر موجود ہے میرے پاس دوزار بائیس کے پیپر موجود ہیں دوزار اکیس کے پیپر موجود ہیں دوزار بیس کے پیپر موجود ہیں دوزار انیس کے پیپر موجود ہیں یہ سب کے سب پیپر نکال لے ہوئے آپ لوگ کے پاس جو سوشالوجی کا عمرانیات کا پیپر آتا ہے اس میں دس سوال ہوتے ہیں ٹوٹل پانچ سوال کرنے ہوتے ہیں ہر سوال بیس نمبر کا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پہ اب میں آپ لوگوں کو جو سوال یہاں پر شیئر کر رہا ہوں جو ریڈ کلر میں کیے ہوئے یہ امپورٹنٹ ہیں اور جو بلیک کلر میں ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں لیکن ان کو تھوڑا بہت آپ نے دیکھ لینا ہے لازمی اس میں سے بھی سوال آ سکتا ہے ویسے تو ایک بڑی آپشن ہوتی ہے کہ دس سوال ہوتے ہیں دس میں سے صرف پانچ کرنے ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو موسٹ امپورٹنٹ کوئسٹن ہے پہلا سوال اپنی زندگی میں سوشالائزیشن کے ایجنٹ کے طور پر ٹیلیویئن کے منفی اور مصبت اثرات پر تباطلہ ایک خیال کریں ہم تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ مزید آپ لوگوں کو کلیر نظر آتے ہیں اگلا سوال ہے یہاں پر ہمارے پاس سماجی نقل و حرکت کی تعریف کریں اور اس کی اقسام بیان کریں معاشرے میں افراد کی سماجی نقل و حرکت پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں یہ دوسرا سوال ہے تیسرا سوال سماجی تبدیلی کی تعریف کریں صحت مند پیشہ افراد کس طرح کی تبدیلیوں کو کمیونٹیوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں چوتھا سوال ہے انفہراف کی تعریف کریں سماجی کنٹرول اور سماجی علوم کی اسطلعہ کی وضاحت کریں پانچمہ سوال سماجی گروپ کی تعریف کریں کمیونٹی اور معاشرے کے تصورات کی وضاحت کریں چھتا سوال علم امرانیات کیا ہے علم امرانیات سیکھنے کے لیے ذاتی اور پیشہ ورانہ فوائد کی وضاحت کریں ساتمہ سوال معاشرتی عمل اور معاشرتی تفاعل میں فرق بیان کریں آٹھمہ سوال ابتدائی گروہ اور سانوی گروہ کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کریں نومہ سوال درجہ بندی کی تعریف کریں معاشرتی درجہ بندی کو متین کرنے والے عوامل بھی بیان کریں ذات اور جماعت کے اہم خد و خال بیان کریں دسمہ سوال شخصیت کی تعریف کریں شخصیت کی تعمیر میں حصہ لینے والے عوامل بھی بیان کریں گیارمہ سوال معاشرتی ادارے سے کیا مراد ہے پاکستان میں مذہبی ادارے کے معاشرتی وضاحت بیان کریں یا پاکستان میں خاندان کے معاشرتی ادارے میں آنے والی تبدیلیوں کی وضاحت کریں باروہ سوال ہے خاندان کی اہمیت پر بحث کریں اور پاکستانی معاشرے میں خاندان کے وضائف بیان کریں تیرہ سوال امرانیات کی تعریف کریں پاکستانی معاشرے میں اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے سوال نمبر چودہ مثالوں کی مدد سے معاشرتی عمل اور معاشرتی تفاعل میں فرق واضح کریں سوال نمبر پندرہ ثقافت کی تعریف کریں اقسام اور مختلف ثقافتی اناثر پر نوٹ لکھیں سوال نمبر سولہ معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں پر رکاوٹ بننے والے عمامل پر بحث کریں سوال نمبر سترہ منصب اور کارے منصب کی تعریف کریں اس کی اقسام مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں سوال نمبر اٹھارہ سماجی اداروں سے کیا مراد ہے ادارہ خاندان اور ادارہ معاشرت کے وضائف بیان کریں سوال نمبر انیس پاکستان میں معاشرتی اور ثقافتی تبدیلیوں میں رکاوٹ بننے والے اناثر پر بحث کریں یا تبدیلیاں لانے والے اناثر پر بحث کریں یا تبدیلیوں میں رکاوٹ بننے والے اناثر پر یا تبدیلیاں لانے والے اناثر پر اور سوال نمبر بیس ہے معاشرتی ضبط کی تعریف کریں معاشرتی ضبط کے رسمی اور غیر رسمی اجنٹ کون سے ہیں یہ آپ لوگ کے long questions ہیں نیچے نوٹ آتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں long questions ہیں 20 سوال میں نے آپ لوگوں کو بتائیں ان میں سے 10 سوال انشاءاللہ آ جائیں گے اور 10 میں سے 5 آپ نے کرنے ہوگے آپ لوگوں کی بک ہے ایک لمبی چوری کتاب ہے جو sociology کی ہے اس میں سے یہ بھلے آپ نے سوالات تیار کرنے ہیں اب یہاں پر جو students آگے کہتے ہیں جی guess میں آپ نے 20 سوال دے دی ہیں ظاہر سی بات ہے paper میں 10 سوال آپ کے آنے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بھی سوال بتا دی ہیں کہ 20 میں سے 10 آ جائیں گے اور اس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک سوال کے اوپر ایک option تو ہوتا ہی ہے اور جو لوگ بھی یہاں پر تیاری کرنے کے لیے یا guess کی صرف انتظار میں بیٹھے ہیں کہ guess آئیں گے اور guess سے ہی ہم نے پڑھ کے اگلے دن جا کے paper لکھنا ہے اور ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا ابھی تک اگر کتاب نہیں لی ابھی تک اگر کتاب سے کچھ پڑھ کے نہیں دیکھا guess کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ paper میں یہ والے سوال انتہائی اہم ہیں جو آ سکتے ہیں اور ان سوالوں کو ہم اچھے سے تیار کر لیں تیاری ہم نے مکمل کی ہو صرف جو guess ہے اس کو ہم تیار کر لیں کہ اس میں سے بھی paper آ سکتا ہے اس میں انتہائی اہم سوال ہیں ان میں سے paper بن سکتا ہے تو وہ آپ لوگ ایک نظر اچھے سے مار لیتے ہیں کہ آپ لوگ کل یہ لکھ سکیں مندرجہ جل پر نوٹ لکھیں تین topic آتے ہیں جس میں سے کسی دو پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے یہاں پر مصابقت کا عمل مطابقت کا عمل اسبیت معشرتی تصادم معشرتی استحکام primary اور secondary group ثقافت کے اناثر منصبی تصادم شہریت سماجی ادارے منصب اور کارے منصب یہ آپ لوگ کے almost long questions میں سے چھوٹے چھوٹے نوٹ نکلے ہوئے یہ ہیں آپ لوگ کے sociology کے عمرانیات کے part 1 کے 24 کے لیے گیس جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تمام تر لوگ اس کو اچھے سے تیار کر لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ